اداب سٹوڈنٹس شاد عظیم آبادی کی ہم نے پانچ غزلیں پر پڑھ لی ہیں اور بعض سٹوڈنٹس نے یہ بھی اسرار کیا کہ کچھ باتیں شاد عظیم آبادی کے حوالے سے بھی ہو جائیں غزلہ ہم نے اس تفصیل سے پڑھی ہیں کہ آپ شاد عظیم آبادی پر کم سے کم اگزام کے حوالے سے اچھا نوٹ تحریر کر سکتے ہیں تاہم آپ کی فرمایش ہے تو چند میں نے کوشش کیا کہ بہت مقتصر طور پر شاد عظیم آبادی کی حالات زندگی ان کی عدبی خدمات کا آہتہ کیا جائے مقتصر الفاظ میں جو آپ کے ذہن نشین ہو جائے شاہی کے حوالے سے تو آشار میں جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا ہے تو وہ ان کی تمام شاہی کی خصوصیات ہیں اگر آپ کو شاہی کی خصوصیات پر کوئی سوال اگزام میں آ جاتا ہے تو وہ باتیں آپ ڈسکس کریں گے اشار جو ہیں وہ مثال کے طور پر وہاں پیش کریں گے آپ نے دلیل پیش کریں گے کہ ان کے ہاں کس طرح کے موضوعات تھے اور انہوں نے وہ موضوعات جو تھے کتنی کامیابی کے ساتھ برتے ہیں تو وہ آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں اور جب آپ تھوڑا دیکھو گے شاد عظیم آبادی کے حوالے سے تو وہ آپ کو کریئر ہو جائے گا اپنا ریزولیشن بڑھا لیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تری سکسٹی پر کر لیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا شاد عظیم آبادی جو تھے وہ اٹھارہ سو چھالیس میں پیدا ہوئے اور انیس سو ستائیس میں وفات ہوئی تو آپ یہ پیرٹ دیکھیں گے کہ یہ پیرٹ کتنا انتشار کا دور تھا ہمارے ملک میں ہندستان میں اس وقت ہمارا ملک ہندستان پاکستان بنگلہ دیش یہ سب ایک تھا وہ بہت وسی ملک تھا اور انگریزوں کا یہاں پر جو تھا وہ اقتدار تھا ہماری قوم آزادی کے لیے سنگش کر رہی تھی اور پھر اٹھانہ سو ستامن کا گذر جس میں ہماری پوری قوم نے پوری قوم نے ایک ساتھ ہو کر تحریک آزادی کی پہلی جنگ لڑی اور انگریز کو للکارا تو شاد عظیم آبادی اس وقت دس یا گیارہ سال کی ہوئے ہوں گے ضائع سی بات ہے کہ دس گیارہ سال کے بچے پر اس بات کا اثر تو ضرور ہوتا ہے اور وہ آپ ان کے شاعری میں جا بجا دیکھتے ہیں شاد عظیم آبادی پتنا بہار میں پیدا ہوئے تھے بہار جو ہماری موجودہ ریاست ہے پتنا اب بھی بہار کی کابیٹل ہے راجدانی ہے تو بہار سکول کے بڑے شاعروں میں تسلیم کیا گیا آج تک نام انکالی محمد تھا تخلص شاد کرتے تھے اور ابتدا میں جو عربی فارسی اور دنیات کی اعلی آساتی ذائع ان کو ملے جس سے انہوں نے خوب تعلیم حاصل کی اور ان علوم پر ٹھیک پکڑ حاصل کی ابتدا میں حسین فریاد عظیم آبادی کی شاگردگی اختیار کی شاگردگی اختیار کرنے سے مراد یہ ہوا کہ وہ شاعری میں ان سے اصلاح لیتے رہے اور بعد میں زمیر بلگرانی سے بھی انہوں نے اصلاح لی اس وقت ایک دور ہوتا تھا اب تو بہت کم چیزیں ہیں یہ کہ شعر و شاعری کے لیے جو دو زانوں ہوتے تھے طلبہ اور شاعری کے فنون سیکھتے تھے اشار کہتے تھے ان کے اشار کی اصلاح ہوتی تھی اس لیے شاید اس دور میں اچھے شورا نکل پائے اور پھر دوسری بات ہے شاہد عظیم آبادی کی کہ وہ نیر انیس اور نیر دبیر سے ان کی ملقات رکھی جن کو آپ جانتے ہیں فاسیہ کو ہمارے شورا ہیں میر انیس بڑے شاعروں میں سے ایک ہیں اور دبیر کا پرلا بھی کچھ کم نہیں ہے ان کے ساتھ ملقاتیں نہیں ہیں اور زیادہ سی بات ہے کہ عدبی گفتک شنید بھی رہی ہوگی اور جس کے وجہ سے شاہد عظیم آبادی متاثر بھی ہوئے اور ان کے کلام پر یہ میر انیس اور دبیر کی صوبتوں کا اثر بھی نمائے نظر آتا ہے شاہد جب پانی پات آئے آپ کو یاد ہوگا کہ پانی پات میں ہماری بڑی ایک اہم عدبی شخصیت کی وفات نہیں ملکہ پیداش ہوئی تھی وفات غالب میں ان کی لاہور میں ہوئی تھی مولانا التاف سنحالی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور بعد میں چونکہ التاف سنحالی سرسید کی تحریک میں شامل تھے اور بعد میں سرسید عیمن خان سے بھی شاہد عظیم آبادی ملے شاہد کئی سال پٹنا بحار میں اعزازی مجسٹریٹ بھی رکھی اعزازی طور پر سرکار نے ان کو مجسٹریٹ بنا کر رکھا اور آپ کی عربی خدمات کو دیکھتے ہوئے جو آپ نے عدب کیلئے خدمت کی تھی سرکار نے خان بہادر کا خطاب شاہد کو دیا شاہد کو اپنے زمانے کا میر تکی میر کہا گیا اور یہ اس وقت سے کہا گیا کہ ان کے شاہری میں اس طرح کی غزلیں ملتی تھیں جو میر کے رنگ ڈھنکی تھی جو دل کو چھو لینے والی تھی جو ہر انسان کو اپنی آب بیٹی لگتی تھی یعنی کہ شاہد اپنی بات کرتے تھے تو وہ جگ کوس ہو کر یوں لگتا تھا کہ یہ ہمارے دل کی بات ہے شاہد کا دیوان بھی چھپ چکا ہے میں خانہ الہم کے نام سے چھپا ہے اور شاہد نے جو تمازمائی کیا اپنی وہ قصائد میں کی مراسی میں کی اور غزلیات میں کی فہم غزل ان کی محبوب صنف پر سخن رہی اور بڑے بڑے ناقدین نے نقاضوں نے شاہد عبادی کی شاہرانہ صلاحیت کو تسلیم کیا ہے انہیں بڑا شاہر تسلیم کیا ہے آپ کی شاہری میں کلاسیکیت کی روایت کا رنگ نمائی ہے اور آپ کی غزل غزلیات کی نگمگی جو ہے وہ دل کو مولیتی ہے اور اسی لئے میں نے جب شاہد کی آپ کو میں غزل پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ شاہد کی بعض غزلیں گائی گئی ہیں جن کی مشہور غزل ہے ڈونڈو گیا کر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم تعبیر ہے جس کی حسرت و کم اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم تو شاہد عظیم عبادی کے حوالے سے یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں نے مختصر طور پر آپ کو ایک ڈیریکشن دی ہے اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں گے تو آپ کتابوں سے اس کا سخارہ لیں گے میں نے تھوڑا سا رنگ برنگی کر دیا ہے کہ یہ یوں سامنے لیں آپ کی چھوٹے چھوٹے پیرے ہیں جب آپ لکھیں تو ان کو پیرہ گراف میں کر سکتے ہیں تو میں نے جگہ کم ہونے کے وجہ سے اس کی سپیس کم کر دی ہے چند سوالات ہیں چائر باکس میں آپ ان کا جواب دو گئے اور مجھے پتہ چلے گا کہ آپ نے شاد عظیم آبادی کا یہ چھوٹا سنس کا بہت چھوٹا مختصر میں نے آپ کو یہ بیجا ہے آپ مجھے بتائیں کہ شاد عظیم آبادی نے کن کن اصناف سکن میں تبازمائی کی یہ آپ چائر باکس میں لکھیں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ شاد عظیم آبادی کا دیوان کس نام سے شائع ہوا ان کی دیوان کا کیا نام تھا اور تیسرا سوال ہے کہ شاد عظیم آبادی کو سرکار نے کس خطاب سے نوازا اور کیوں نوازا یہ میرے تین سوال ہیں یہ آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے اور یہ تھا آپ کا شاد عظیم آبادی آپ کی دو شائع مکمل ہو گئے ہیں انشاءاللہ ہم جلد از جلد تیسرا شائع جو ہے اس کو پڑھنا پڑھنے کا آغاز کریں گے شکریہ خدا حافظ